پوچھا ہے یوٹیوب پر میسیز بلوش نے پوچھا ہے کہ ان کی سوکن ان کی ڈائیورس کروانا چاہتی ہے اور وہ یہ کام نہیں چاہتی ہیں تو وہ اس کو روکنا چاہتی ہے فرمائیے کیا پڑھے واپنے لئے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ سوکنوں کا جگڑہ تو بہت پرانا ہے تو اس لئے لیکن یہ فطری ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمائے کوئی سوکن کو دوسرے سوکن کو طلاق نہ دلوائے یعنی اس کے رزق کے پیالے کو نہ کھینچے کیونکہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے جس کو جتنی عزت اور عزت ملنا وہ ملنا ہے لہذا کوئی سوکن اپنی سوکن سے پریشان نہ ہوا کرے کہ وہ میرے پیار محبت اور عزت کو لے گئی نہیں اللہ نے جس کے لئے جتنے فیصلے کی ہیں نبی نے فرح اتنا ہی ملنا ہے آپ اپنی خدمت اور اطاعت میں کمی نہ چھوڑیں تو مرد کی طرف سے آپ کو خیال اور محبت اتنی ملے گی جو اسمانوں پر فیصلے ہو چکے ہیں لہذا کوئی سوکن دوسری کی طلاق کی تمنا نہ کرے کہ اس کے رزق کے اندر جو گئے کہ لات مارے اس لئے اس سے منع کیا گیا ہے اور باقی اگر یہ سوکن ایسا کرنا چاہ رہی ہے اور آپ بچنا چاہتی ہیں اس کے لئے نوٹ کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفظ رکھیں گے اس کے لئے مغرب کے بعد یا مسبیب الاسباب یہ ایک سو ایک دفعہ پڑھنا آپ نے یا مسبیب الاسباب ایک سو ایک دفعہ اول آخر جہاں وہ گیارہ دفعہ دروش شیف یہ پڑھ کے اپنی خیر کی دعا کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ اس میں سوکنوں میں بھی عرفت محبت پیدا ہو جائے گی اور طلاق کے احوال ختم ہو جائیں گے اور یہ سیونٹی ونڈیز آپ نے پابندی سے کرنا ہے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں